اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے امید ہے آپ سب خیریت سے ہو گئے اچھا میرا آج کا لیکچر جو ہے یہ بہت امپورٹٹ انفرمیشن ملے گی اس میں آپ کو یہ اس چیز سے ریلیٹڈ ہے کہ آپ کو کون سے سورسز ہیں جہاں سے آپ کو کوئن کی نیوز کا پتا چل سکے یعنی کہ دوسری لفظ میں ہم کہیں کہ کوئن کلندر کا پتا چل سکے کہ جس طرح ہم کہتے ہیں نا دنوں کلندر ہوتے ہیں ہمارے مہینوں کے جس میں دیکھتے ہیں کہ اس دن تاریخ کو کیا دن بنتا ہے اسی طرح کوئن کلندر ایک ہوتا ہے جس میں پوری کرپٹو کرنسی کے جو کوئنز ہیں جو اچھے کوئنز ہیں ان کی ڈیٹ جو ہے وہ ہوتی ہے کہ اس تاریخ کو اس کوئن میں یہ اپ ڈیٹ ہوگی اس تاریخ کو اس کوئن میں یہ اپ ڈیٹ ہوگی تو آج کا یہ لیکچر میں اس سے ریلیٹڈ ہے یہ بہت امپورٹنٹ آپ کے لیے لیکچر ثابت ہوگا اور اسی نیوز کی بنا پر ہر کوئن میں جو ہے پمپنگ اور ڈمپنگ ہوتی ہے یعنی کہ کوئن کی پرائز اپ جاتی ہے ڈاؤن آتی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر تو یہ میں نے آپ کے سامنے جو سائٹ کھولی ہوئی ہے یہ کوئن مارکیٹ کال کوئن مارکیٹ آگے c a l کال ڈاٹ کام یہ کلندر ہے سمجھ لو کوئن مارکیٹ کا اس میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ اپ کمنگ ایونٹس ہیں پاسٹ ایونٹ دکھے ہوئے ہیں اور یہاں پہ آپ ڈیٹ اپنی مردی کی سیلیکٹ کر سکتے ہو جیسے کہ ابھی 21 اکتوبر ہے 2018 سے میں نے سیلیکٹ کی ہے 31 مارچ 2022 یعنی آپ اس کو ون یئر یا ون منت کی بھی کر سکتے ہو یہ دیکھو نیکس سیون ڈے نیکس تھلٹی ڈے پہ اس کو کلک کرو گے تو یہ نیکس تھلٹی ڈے کے آپ کو کلندر جو ہے تقریبا وہ سامنے آپ کے شو کر دے گا یہ دیکھو 22 اکتوبر سے لے کے 21 جو ہے نومبر تک کا ڈیٹا آپ کے سامنے آئے گا اب نیچے آگیا اس کا کی ورڈ کی ورڈ سے مراد یہ ہے کہ یعنی کہ کون سا آپ نے کوئی کوئن کا کی ورڈ لکھنا ہے یا کوئی بھی کی ورڈ آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہو اس کے نیچے جب آپ کوئن پہ سیلیکٹ کرو گے تو اب فار اگزمپل جو ہے ہم یہاں پہ لیتے ہیں کوئی بھی کوئن یہ دیکھو یہ ساری کوئن کی لیسٹ آپ کے سامنے ہیں جو اچھے اچھے پروجیکٹ جو میں نے آپ کو بتائے ہیں آپ اس میں دیکھ سکتے ہو کہ اس کوئن کی کیا کیا نیوز ہے آپ فار اگزمپل اگر آپ سرچ کرنا چاہتے ہو تو آپ یہاں پہ لکھے سرچ کر سکتے ہو تو ابھی میں فار اگزمپل آپ کے سامنے سرچ کرتا ہوں سیا کوئن تو یہ دیکھو سیا کوئن پہ جب آپ ٹک مارک کرو گے تو یہ اس میں آپ سیا کوئن لکھو گے اور اس کو سرچ کر دو گے سرچ پہ جب کلک کرو گے تو یہ آپ کے سامنے یہ دیکھو سیا کوئن کی جتنی بھی ایک مہینے کی نیوز ہوگی وہ آپ کے سامنے آ جائے گی اب یہ دیکھو یہ آپ کو بتا رہا ہے کہ سیا کوئن 31 اکتوبر کو سیا کوئن کا جو ہے وہ ہارڈ فوک ہو رہا ہے اس کے ہارڈ فوک میں کوئن فری نہیں ملیں گے اس سے زیادہ انفرمیشن ان کو نہیں دی گئی اب اس جو یہ نیوز ہے اس کا جو سورس ہے اگر آپ یہ سورس پہ کلک کرو گے تو سورس پتا چل جائے گا اور پروف جو ہے پروف کے لیے جب آپ پروف پہ کلک کرو گے تو آپ کو یہ دیکھو یہ ان کی سیا کوئن کے جو ایڈمن ہیں یا جو ان کی ڈیویلپمنٹ ٹیم ہیں انہوں نے جو نیوز دی ہوئی ہوگی یہ پروف پہ جب کلک کرو گے تو یہ نیوز آپ کو اس طرح یہ دکھائی دے گا یہ دیکھو یہ فورک لوجسٹکس یہ اور نیچے اس نے ساری آپ کو سورس بتا دیا ہے کہ یہ ہمارے پاس پروف ہے اب آپ نے اس کو ووٹنگ دینی ہوتی ہے یہ دیکھو یہ ریال ہے یا فیک ہے ٹھیک ہے تو اس کو 93% جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے اس کو کہا ہوا ہے کہ نیوز ریال ہے آپ بھی یہاں پہ ریال پہ کلک کر کے اس کو ووٹ دے سکتے ہو یہ دیکھو 94% ہو گئی تھانکس فر یور ہیلپ آگیا تو اس طریقے سے جو ہے نا اس کی نیوز پتا چلتی ہے اب یہ دیکھو یہ میں نے سورس پہ کلک کیا ہے جب سورس پہ کلک کرو گے تو یہ آپ کو سیا کی اس کوائن کی اس ویب سائٹ پہ جو ڈیٹیل ہوگی نا یہ اس پہ لے جائے گا یہ دیکھو جب میں نے سورس پہ کلک کیا تو یہ آپ کو سیا کوائن کی اوفیشل ویب سائٹ پہ لے آیا ہے یہاں پہ انہوں نے سیا فورک سے ریلیٹڈ سارے جو ہے وہ ڈیٹیل آپ کو دی ہوئی ہے یہ دیکھو فورک کا ڈیسیئن جو ہے یہ آپ اس کی ساری ڈیٹیل جو ہے آپ ریٹ کر سکتے ہو جو بھی کوئی نیوز ہو جیسے کہ یہ سیا کوئن میں نے آپ کے سامنے کھولا ہوا ہے تو یہ ساری اس کی جو اپ ڈیٹ اس میں ہو رہا ہے جو ہارڈ فوک اس میں ہو رہا ہے اس کی ڈیٹیل یہاں پہ دی ہوئی ہے اور اگر اس میں کوئن جو ہیں وہ فری دینے ہوتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے منشن کیا ہوتا ہے کہ ایک سیا کوئن اگر آپ نے ہولڈ کیا ہے تو آپ کو اس کے بدلے میں جو ہے وہ نیو کوئن جو جنریٹ ہوگا وہ اتنا ملے گا لیکن اصل میں یہ جو سیا کوئن کا ہارڈ فوک ہو رہا ہے نا یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ سیا کوئن کا جو انہوں نے development team ہے نا انہوں نے اصل میں مائنڈر بنائے تھے مائننگ مشین نے بنائی تھی کہ جس سے سیا کوئن کو مائن کیا جاتا ہے تو انہوں نے اپنے specific مائنڈر بنائے تھے لیکن جو bitman mining company ہیں نا انہوں نے کیا چلاکی کی کہ انہوں نے جیسے یہ news دیکھی کہ سیا کوئن والے اپنا مائنڈر جو ہے وہ update کر کے لا رہے ہیں تو انہوں نے پہلے سے جو ہے وہ سیا کوئن کے مائنڈر جو ہے bitman company نے market میں لا کے sell کرنے شروع کر دیئے تو اب پیچھے بہت عرصہ پہلے کچھ منت پہلے ان دونوں کا اپس میں یہ بھی جھگڑا چلا تھا کہ وہ لوگ کچھ کمیونٹی جو ہے سیا کوئن کی وہ کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے اب جو مائنڈر بن گئے ہیں تو صحیح ہے ہم ان کو اسی طرح چلنے در کچھ جو کمیونٹی تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ نہیں ہم اس کو accept نہیں کریں گے اور ہم جو ہے وہ جو سیا کوئن کے developer مائنڈر بنائیں گے اس میں کوئی نہ کوئی changing رکھیں گے تاکہ سیا کوئن جو ہے وہ bitman کے مائنڈر کے اوپر مائنڈ ہی نہ ہو سکے تو اس company کو اس طرح صحیح سے loss ہو جائے گا اور ہمارے جو developers جو ایزاد کرے گا مائنڈر وہ زیادہ مارکٹ میں بھی کہیں گے تو اسی issue کو resolve کرنے کے لیے اب سیا کوئن نے یہ فیصلہ لیا ہے ان کی ٹیم نے کہ وہ اپنے مائنڈر جو ہیں وہ لائیں گے اور ان مائنڈر کے اوپر وہ تھوڑا سا changing کر دیں گے اس طرح کی setup کی جس کے وجہ سے جو bitman کا مائنڈر old مائنڈر جن لوگوں نے خریدے ہوئے ہیں ان کے مائنڈر کے اوپر سیا کوئن مائنڈ نہیں ہو سکے گا تو اس چکر کے لیے یہ سارا ہارڈ فوک جو ہے نا وہ یہ کر رہے ہیں تو خیر یہ تو ہوتی اس شاٹ میں تھوڑے سی جو ہارڈ فوک ہم نے نیوز پڑھی ہے اس کا تھوڑا سا ڈیٹیل بہرحال آج کی اس لیکچر کا مین مقصد آپ کو یہ بتانا ہے کہ یہ جو site ہے آپ نے اس site کو بھی اپنے پاس جو ہے وہ save رکھنا ہے بلکہ اپنے لیپ ٹاپ میں اپنے کمپیوٹر میں یا اپنے موبائل میں اس کو آپ bookmark کر لو تاکہ یہاں سے آپ ہر کوئن کی جو ہے وہ پوری ہسٹری اٹھا کے دیکھ سکتے ہو کہ پاسٹ میں اس میں کیا کیا ہوا ہے اور آنے والا ٹائم پہ اس میں کیا کیا ہونے والا ہے تو اس کے لیے آپ اس میں advance ہرچ بھی کر سکتے ہو یہاں پہ سیا کوئن جیسے جب ہم نے لکھا میں نے آپ کو پہلے دکھایا آپ کے تفلی کے لیے ایک اور کوئن ہم یہاں پہ لے لیتے ہیں جیسے for example ہم ایکسل ہم لے لیتے ہیں stiller کافی اچھا کوئن ہے کافی اچھا project ہے تو ہم اس میں stiller کو جب کلک کرتے ہیں تو کمپیوٹر میں تو اصل میں جو ہے نا جب ہم اس کو desktop کے اپن کریں تو یہ فوری طور پر جو ہے وہ دوسرے کوئن کو وہ جو پک کر لیتا ہے لیکن ہاں یہاں پہ دے دکھو اب اس نے سیا بھی لیا اٹھا ٹائم یا آپ تین کوئن اس میں لے سکتے ہو اب دیکھو آپ ہم جب اس کی search پہ کلک کریں گے تو سیا کا بھی یہ نیوز دے گا ہمیں اور xlm کی بھی نیوز دے گا یہ دیکھو اب xlm کی نیوز 22 اکتوبر کی آ رہی ہے ibm blockchain world wire یہ اس نے نیچے اس کی لکھا ہوا کہ ibm blockchain world wire launch on this stiller network to clear and settle cross border payment in seconds یہ ان کی ibm blockchain والوں کے ساتھ کو ان کی وہ ہو رہی ہے جس کے ذریعے یہ cross border payment جو ہے ان کو اس کو اور فاسٹ کرنے کے لیے یہ اس میں کوئی development کر رہے ہیں تو یہ ایک نیوز اس کی 22 اکتوبر کی ہے پھر اگلی نیوز اس کی 23 اکتوبر کی ہے کہ money 2020 USA یہ ان کی کوئی where ledgers innovators and disturbance unite to drive change and revolutionize the future of money تو یہ یہاں پر future of money سے related جو ہے ان کا یہ کوئی سیمینار ہوگا جس میں یہ کر رہے ہیں یہ دو نیوز جو ہیں اگلے ایک مہینے میں یعنی کہ جو ہم نے date select کی ہے 22 اکتوبر کے والی اس میں یہ دیکھوا دو نیوز آپ کو سٹیلر کی مل رہی ہے اور ایک نیوز آپ کو 13 اکتوبر کی سیا کوئن کی مل رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہے اگر ہم چلتے ہیں تو یہ آگے ایک نیوز آ رہی ہے اس کی سٹیلر کی یہ تقیباً 16 نومبر 2018 کی ہے اور یہ سٹیلر کی نہیں ہے سوری یہ کرپٹو فائنانس 2018 آپ کوئی بھی کوئن یہاں پہ اپنا لکھ کے نا تو اس میں سرچ کر سکتے ہو اور یہاں سے آپ کوئن کی جو ہے وہ instant آپ کو جو مل جائے گی update کے آنے والے دنوں میں کس مہینے میں کس date میں کس کوئن کی جو ہے وہ کیا نیوز آ رہی ہے تو اس نیوز سے related جو ہے یہ lecture specially short traders کے لیے بھی ہے اور long traders کے لیے بھی ہے اب اس میں short trading آپ ایسے کرو گے کہ آپ نیوز کو جب آپ کو پتا چلے گا جیسے سیا کوئن کی نیوز ہے تو آپ جو ہے کچھ لوگوں نے ایک دو دن پہلے سے سیا کوئن میں entry لے لی ہوئی ہے اور وہ ویٹ کریں گے سیا کوئن کا 30 اکتوبر سے پہلے پہلے جو ہے اس سے exit کریں گے اور کچھ لوگ جو ہیں جن لوگوں کو مارکٹ کی سمجھ نہیں ہے وہ صرف یہ دیکھیں گے کہ سیا کوئن اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اوپر جا رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے چلتی ہوئی ٹرین میں سوار ہوں گے تو جب وہ چلتی ٹرین میں سوار ہوں گے تو جب جن دن یہ نیوز آئے گی وہاں سے سیا کوئن جا وہ دم کرے گا اور پھر جو لوگ اس ٹائم پہ انٹر ہوئے ہوں گے وہ پینک میں آکے اپنا double loss کریں گے ایک تو پہلے غلط پوائنٹ پہ وہ entry لیں گے دوسرا غلط پوائنٹ پہ وہ exit کریں گے اب چلو غلطی سے فرض کیا آپ نے high price پہ کوئنٹ کو بائے کر ہی لیا آپ سے mistake ہوئی گئی ہے تو اب اگلی mistake تو نہ کرو نا یار کہ اس کو آپ loss میں sell کرو loss میں sell کرنا کوئی اکل مندی نہیں ہے بہت بڑی بے وکوفی ہوتی ہے کہ کوئنٹ کو loss میں sell کر دو آپ ٹھیک ہے تو اگر آپ نے بائے کر لیا اور آپ وہ project اچھا ہے تو اگر آپ کو یہ بھی نہیں پتا چلو تو ہم یہی سمجھ لیتے ہیں کہ آپ بالکل unknown آپ کو یہ بتے ہی نہیں کہ اس کوئنٹ کی کیا project ہے تو جب آپ نے اس کو buy کر لیا تو پھر at least آپ دوسرے لوگوں کے کہنے میں کوئی چھوڑو ہم کیا کرتے ہیں ہم جب buy کر لیتے ہیں تو ہم search کرنے لگ پڑتے ہیں یار کوئی expert ہمیں ملے کوئی بندہ ہمیں ملے کوئی بتائے یار یہ کوئن کتنا جائے گا یہ ہماری buying price پہ جائے گا تو میرے بھائی ایسا نہیں کرنا اگر آپ غلطی سے buy کر بھی لیا ہے تو آپ فوری طور پہ جو میں نے آپ کو طریقہ پچھلے لیکچر میں بتایا ہے کہ آپ فوری طور پہ اس کوئن کی ویب سائٹ پہ آ جاؤ اس کوئن کی ویب سائٹ پہ آؤ وہاں پہ اس کو دیکھو وہ project اچھا تو ہے وہ project ایسا تو نہیں ہے جس میں آپ آپ کا پیسہ جو ہے وہ بلکل dead ہو جائے بلکل zero ہو جائے اور اگر آپ اس کی ویب سائٹ سے جواب پڑھو گے آپ سارے پڑھے لکھے ہو تو جب آپ اس کی ویب سائٹ کو ریڈ کرو گے سٹارٹ میں پڑھ لو روڈ میں آپ کے اندر کافی اپ ڈیٹ دی ہوتی ہیں روڈ میں آپ کے اندر زیادہ اپ ڈیٹ کو آرہی ہے جیسے پہلے تین منت میں کیا ہوگا سال کے اگلے تین منت میں کیا ہوگا کو آرہی مل جاتا کہ کوئن آج کو بائی کی ہے تو پھر آپ کو حوصلہ ہو جاتا دوسرے نمبر پہ آپ اس سائٹ پہ آگے چیک کر سکتے ہو کہ کوئن مارکیٹ کال پہ آج اور چیک کرو جو میں نے کوئن بائی کر لیا ہے ہائی ریٹ پہ اب اس کی کیا نیوز آرہی ہے میں اس ریکویسٹ ہے کہ جتنی محنت میں آپ لوگوں پہ کر رہا ہوں صرف آپ کو کرپٹو کی آویرنیس دینے کے لیے کیونکہ آپ سب لوگ جانتے ہو کہ کتنے پاکستانی لوگ ہیں جو غلط انڈسٹری میں غلط کمپنیز میں غلط قسم کی فیک جو ہیں کوئن کے اندر اپنی انویسمنٹ کر کے اس وقت لاس کو فیس کر رہے ہیں پریشان ہیں کہ میرے اتنی سرگل آپ جو کر رہا ہوں جیتنی محنت آپ لوگوں کو سکھانے پر کر رہا ہوں کہ اس کو دل لگا کے سیکھو اس کو لرن کرو یہ آپ کا فیوچر ہے آپ کے آنے والے بچوں کا فیوچر ہے آپ کی انشاء اللہ فینینشل حالات آپ بہت بہتر کر دے گا یہ بزنس جو ہے لیکن اس میں آپ کو پیشنس دکھانا ہوگا اپنا صبر دکھانا ہوگا اور آپ کو ایک ریال وی میں جس طرح میں آپ کو لے کے چل رہا ہوں آپ دیلی آپ کو اپنی ایکسپالٹ جو ہے کرپٹو فیل میں ہو جاؤ گے تو باقی انشاءاللہ میں آپ سے امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس لیکچر سے کافی انفو ملے گی اور میری وہ ہی ریکویسٹ ہے آپ سے اپنی کرپٹو کمیونٹی کو زیادہ زیادہ گرو کرو اپنے فرینڈز کو اپنے کوئی چکر نہیں بلکہ فیمیل اگر اس انڈسٹری میں آتی ہیں تو ہم سے زیادہ ٹائم دے زیادہ اچھی ارننگ کر سکتی ہیں چونکہ فیمیل جو ہے اس نے گھر میں رہنا ہوتا ہے 24 گھنٹے لیپٹاپ پر کوئنس کو کھول دیکھ سکتی ہیں ساتھ گھر کے کام بھی کرتے رہے ساتھ میں یہ بھی کرتے رہے چونکہ ابھی آپ سب لوگ نئی ہو آپ ابھی یہ نہیں کر سکتے کہ آپ اپنی جاب چھوڑ کے یا اپنا سب کو چھوڑ کے کرپٹو پر بیٹھ جو اس طرح کرنا بھی نہیں ہے اگر ویسے بھی ایک عادت ہو چکی ہے کہ میرا جو ہے وہ مصروفیت وہ اسی فیلڈ میں میرے کوئن سٹڈی کرنے ہوتے ہیں آپ لوگ کے لئے لیکچر دیکھنا ہوتا ہے پھر آپ لوگوں کے دیلی آپ دیکھتے ہو کہ سارا دن میں نے آپ کو گھائٹ کرنا ہوتا ہے تو کہ پھر آپ کوئی اور جاب نو بھی کرو تو آپ کرپٹو سے اچھی خاصی ہرننگ کر سکو لیکن اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ اس وقت مارکیٹ کو سمجھو کرپٹو کو سمجھو اور پھر سمجھ کے رائٹ ٹائم پہ مارکیٹ سے اور اپنا پرافٹ بناتے جاؤ اور پرافٹ دے گی تو ویڈیو تھوڑی لمبی ہو رہی ہے بہرحال ویڈیو کو بغیر سکپ کی دیکھنا چونکہ میرا اگر آپ سکپ کر دیکھتے ہو نا کہ جلدی دیکھ لیں تو اس میں آپ کا لائس ہے بردر دیکھو مجھے یہ ویڈیو بنانے سے نا تو کوئی انکم مل رہی ہے نہ کوئی چیز مل دی اگر مجھے کچھ مل رہا ہے صرف آپ لوگوں کی موٹیویشن چاہیے مجھے کہ آپ اگر میرے لیکچر کو پسند کرو گے سنو گے تو مجھے اس سے موٹیویشن ملتی ہے تو اگر آپ اس کو سکپ کر سنو گے تو اس میں آپ کا لائس ایسے ہے کہ دیکھو جب میں بول رہا ہوں مجھے نہیں پتا میں پہلے فکرے میں کیا بولا ہے اور آگے فکرے میں کیا بولا ہے میں نے آپ دیکھتے ہی ہو کہ جب ایک انسان کے نوٹ کر کے یا لکھی ہوئی چیز آپ کو پڑھ کے نہیں سنائی ہے اس لئے آپ نے اکثر دیکھا ہوگا میرے وائس میسیجز بھی بہت شارٹ ہوتے ہیں بہت زیادہ بھی بن جائے گی تو اس میں آپ کا ہی فائدہ ہوگا آپ کو نالج زیادہ ملے گا بجائے اس کے میں اس نالج کو چھپاؤں اور بس شارٹ میں تھوڑا سوچنے کی بات سیمپل سی چیز ہے میں آپ کو یہ ویب سائٹ ہے اس پر بہت لوگ کنفیوز ہو جاتے اور کئی شاید بہت سے لوگ ایسے بھی ہوتے جو اس کو کھولتے نہ دیکھتے نہ چونکہ آپ کو اس کی اہمیت کا پتہ نہیں چلنا تھا لیکن ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے اور آپ کو سمجھانے کا اس ویڈیو میں مقصد یہ ہوا ہے کہ جو بھی آپ یہ ویڈیو کو دیکھے گا اور پوری ویڈیو کو میرے آج ساری چیزیں سن لے گا وہ اس کی اہمیت کو سمجھے گا اور اس سے فائدہ اٹھائے گا آپ کو میرے آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا آپ سب لوگوں کے لئے دعا گو ہوں کہ اللہ ہم سب کو کامیابی دے اور ہمارے اس بزنس میں اپنے فضل سے برکت ڈالے تاکہ ہم سب اس سے مستفید ہو سکیں تینک یو اللہ حافظ تیک کیا